اللہ علیہ وعظیم ماتم دارانِ مظلومِ کربلا یہ آپ نے رات بھر عبادت کی بلکہ یوں کہوں جب سے محرم کا چاند نکلا زہرہ کے لال کرسہ آپ دے رہے ہیں انجمن کے ممبران اور عوضِ داران نے ایک لفظ لکھا تھا ایک رات علی اصدر کے نام مجھے احساس ہے کہ آپ نے رات بھر عبادت کی ہے آپ کو تھکن ہے آپ بھی سفر کر کے آئے ہیں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غلے اہلے بیٹھ کے جو جہاں بھی ہو بیٹھ کے دو جملے سن لیں آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی عزیز زخمی ہوتا ہے تو جہاں جہاں خبر پہنچتی ہے ہر آدمی پہنچتا ہے چلیں شاید ہماری کوئی مدد کی ضرورت ہو شاید ہماری ہمدردی کی ضرورت ہو شاید ہماری کوئی ضرورت ہو لیکن آپ جانتے ہیں کہ دیکھ کر آنے جانے والے اور ہوتے ہیں جب کسی کی ماں کا بیٹا زخمی ہوتا ہے تو وہ جلدی چھوڑ کے نہیں جاتی وہ آخر دم تک چاہتی ہے کہ کوئی مرہم مل جائے کوئی زخم کر مرہم لگ جائے میرا بچہ سہتیاب ہو جائے آپ سب جانے کو آمادہ ہیں آپ سب جانے کو تیار ہیں اور سب یہ چاہتے ہوں گے کہ کتنی جلدی سے ہاراں کے بستر پہ پہنچ جائیں لیکن یہی کہیں ایک دکھیہ ماں آئی ہوئی ہے جو آپ کے آنسو نہیں حسین کا مرہم لینے آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرے لال کوئی زخم پر مرہم لگ جائے اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلِ بیعت کے میرا دل کہتا ہے یہیں کہیں آپ نے دیکھا علم بھی ہے گہوارہ بھی ہے اور وہ زنجنہ بھی ہے جس پر حسین بیٹھ کر اسکر کو لے کے گئے تھے اللہ اللہ یہ گہوارہ نہیں ہے یہیں کہیں رواب بیٹھی ہیں ان کے پہلو میں سکینہ بیٹھی ہیں اور ایک طرف فاطمہ زہرہ بیٹھی ہیں اور ان کے پہلو میں جناب زینب بیٹھی ہیں اے اممہ یہ میرے بھئیہ کے ماتمدار آئے ہیں اے اممہ یہ میرے بھئیہ پر آسو بہانے والے ہیں دوسری طرف سکینہ ہاتھوں کو ولند کر رہی ہیں اے دادی اممہ یہ میرے اسخر پر رونے والے ہیں میرے اسخر کا ماتم کرنے والے ہیں ازادار و زیادہ وقت نہیں ہے صرف اتنا عرض کرنا ہے ذرا اس حسین کے ننے مجاہد پر رات بھر ماتم کرنے والوں ذرا اس ماں کی دل کی خیریت پوچھو جس کے سامنے جب بیٹا حسین نے دفن کر دیا تھا جب گیارہ محرم آئی ہے کوئی ماں برداش کر سکتی ہے اس کے سامنے ظالم نیزہ گڑا رہے ہیں شہزادی جناب رضینب سے پوچھتی ہے میرے باپ اے بی بی یہ کیا تلاش کر رہے ہیں اب جو ماں نے دیکھا کوئی ماں یہ منظر نہ دیکھے ایک نیزہ ایسا گڑا جس میں ننمی سی مید ور آباد ہوئی واحد کربلا کا ایسا شہید ہے جو ایک مرتبہ باپ کے ہاتھوں پہ شہید ہوا ایک بار ماں کے سامنے شہید ہوا عجر اکمل الزہرہ آپ کی آبادیں ولند ہو گئیں ذرا سوچو تو عزادہ دارو کسی ماں کا سامنے کوئی ننہ بچہ مر جاتا ہے لوگ ماں کو ہٹا دیتے ہیں لیکن اللہ اللہ رباب کے سامنے اصغر کا ننہ سا سار کربلا سے پوفا پوفا سے ہوتا ہوا شام پہچا بس ادارو مجلس تمام ہے جب آپ نے سنا ہوگا قید خانے سے رہائی ملی شہدہ کا سر آیا عباس کا سر آیا علی اکبر کا سر آیا قاسم کا سر آیا حسین کا سر آیا اونو محمد کا سر آیا لیکن ابھی تک عورتیں ماتم کرتی رہی لیکن ایک تشبے جب ننہ سا سر آیا شام کی عورتوں نے اپنی گوھ سے بچے بھیگ دیئے ہائے اس بچے نے کیا بگاڑا تھا رباب کھڑی ہو گئی ہے بی بیو میرا بچہ پانی پینے گیا تھا اللہ اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلِ بیعت کے دو جملے سنیے گا جب جنابِ رباب خیمے میں چادریں چھر رہی تھیں لوگ نیزے مار مار کے بیواؤں کو اور عزیزوں کو مغناء چادر سے دور کر رہے تھے تو ایک شقی دیکھا اس نے کہ کوئی بی بی ہے جو اپنے پہلو میں کچھ چھپائے جا رہی ہے وہ سے ہی پر مجلس تمام وہ سمجھا شاید کوئی تیمتی شئے ہے ارے ظالم نے رباب کے سر پہ نیزہ مارا ماں کی ہاتھ سے گھٹری جھوڑ گئی اب جو ظالم نے بڑھ کے گھٹری کھولا رونے والوں کیا دیکھا نندے بچے کا لباس ہے ارے وہ کوئی ہے اور نہیں ایک ماں رباب کا رباب کا یہ عالم دائے جناب زینب فرماتی ہے جب اب ہاں بھی رباب کا انتقال ہوا اور ہم نے تختے پہ جنازہ لٹایا چاہا کی غسل دینے کے لیے لباس ہٹائے تو جو چادر اوڑ رکھی تھی جب اسے ہٹایا تو چادر کے گوشے بدھے ہوئے تھے اب جو میں نے کھولا ایک گوشے میں سکینہ کی عبالیا ایک گوشے میں علی ازغر کے گہوارے کی لکڑیاں ما ماتم کرتی رہی سیعلم اللہ دینا فرمدگار بحق عالم حمد علیہ السلام ان ماتمدار ازادار امام خسین کی عبادت کو قبول فرماؤں فرمدگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرماؤں اور ودگار ہم سب کی مغفرت فرماؤں ہم سب کے والدین کی مغفرت فرماؤں تمام مومن مومنات کی مغفرت فرماؤں دیکھئے گریہ کیا ہے آپ نے ہاتھوں کو بلند کیے ہیں جناب علی اسخر کو بھی باب الحوایت کہا جاتا ہے ہاتھوں کو بلند کیجئے اے میرے اللہ یہ تتنے ماتمی یہاں آئے ہیں یہ کسی کے محتاج نہ رہیں سوائے دریال محمد کے اللہ ان کی دلی حاجات کو قبول فرماؤں اور خاص طور سے جن مہمینوں کے اولاد نہیں ہے اللہ علیہ السخر کے صدقے میں انہیں اولاد عطا فرماؤں ہمارے بچوں کو دینی و دنیاوی علوم سے مالا مال فرماؤں